اسلام علیکم جی کیسے آپ سب ایت مبارک آپ سب کو آج کا ویڈیو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ آج فاتھ رسٹے تھا تو تھوڑی سی مصروفیت تھی کیک کی طرف آتا ہے یہ کیک میں نے تین پاؤنڈز میں بنانا تھا اور میں نے اسے سیون انچز کے پین میں بیک کیا تھا لیکن یہ آلموسٹ فور پاؤنڈز ہو گیا تھا آلموسٹ نہیں فور پاؤنڈز ہو گیا تھا کیونکہ ایک تو یہ مجھے چاکلیٹ فج بنانا تھا اس کے فیلنگ میں میں گناش یوز کرتی ہوں کریم وپنگ کریم میں ایڈ کر کے یوزنے کرتی ہی گناش ہی یوز کرتی ہوں اور پھر جو اس کی فروسٹنگ تھی کور کیا تھا جو اس کو میں نے وہ بھی میں نے وائٹ چاکلیٹ گناش سے ہی کیا تھا تو یہ بہت ہی رچ اور بڑا ہی مزے کا یہ بنتا ہے جنہوں نے بنوایا تھا وہ اپنے ان لاؤز میں بھیجواری تھی اور ان کو تاکہ بلکل پرفیکٹ ہونا چاہیے ٹیسٹ تو پھر میں نے انہوں نے سیجیسٹ کیا کہ آپ وائٹ چاکلیٹ گناش کروالے ایڈ بجائے اس کے کہ ہم بٹر کریم یوز کریں کیونکہ بٹر کریم ظاہر ہے ایکسٹر سویٹ ہوتی ہے امریکن بٹر کریم تو پھر ہم نے وائٹ چاکلیٹ گناش یوز کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کے ان لاؤز کو بہت زیادہ پسند آیا ٹیسٹ بہت ہی زبردست تھا یہ پیکج تھا ٹوٹل کیک کے ساتھ انہوں نے کافی سارے گفٹ بھیجوائے تھے ایکریلک باکس میں میں وہ تو ریکارڈ نہیں کرسکی لیکن میں نے سارا آپ کو دکھا دیا انڈ پہ دیکھ لیجئے گا آپ کہ ٹوٹل کس طرح سے بنا تھا یہ اس کو کرمکھوٹ کرنے کے لیے میں نے وہی گناش یوز کی ہے جس سے میں نے فیلنگ کی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم وائٹ چاکلیٹ گناش یوز کریں گے ڈارک چاکلیٹ گناش کی ریسپی اور وائٹ چاکلیٹ گناش کی ریسپی دونوں میرے چینل پہ اپلوڈڈ ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت پرفیکٹ ریسپیز ہیں کبھی بھی یہ اگر آپ اگزیکلی اسی طرح بنایا جس طرح میں نے بتایا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا ان کو بنا کے یہ گناش سے اس کو کرمکوٹ کر کے میں نے کچھ دیر سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اتنے میں میں نے وائٹ چاکلیٹ گناش بنا لی اب یہاں پہ میں نے ایک جو غلطی کی اپنی طرف سے میں جلدی کر رہی تھی لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے میں نے تھوڑی ابھی یہ گرم ہی تھی گناش جب میں نے اس پہ اس کو پور کر دیا اب یہ اگر نارمل ٹیمپریچر پہ ہوتی تو یہ بڑے ہی اچھے طریقے سے سیٹ ہو جانی تھی لیکن کیونکہ یہ گرم تھی تو یہ بلکل سیٹ نہیں ہو رہی تھی میں اس کو جب جیسے ہی ایجز کلین کرتی تھی وہ پھر سے نیچے ڈرپنگ اس کی شروع ہو جاتی تھی تو اس لیے اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا سبر کیا اس کو تھنڈا ہونے دیا کیک کو بھی اور گناش کو بھی پھر پراپرلی بڑے اچھے طریقے سے فروسٹنگ ہو گئی کیک کی اور ہمارا کام جلدی میں جو میں کرنا چاہ رہی تھی وہ زیادہ دیر میں ہوا کیک پہ کوئی بہت زیادہ ہم نے ایسا سکل فل ڈیزائن نہیں کرنا تھا اس کے اوپر بس یہ میں نے اس کو گناش سے کور کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر فلارز وغیرہ ہی لگانے تھے جو فلارز میں نے اس کے اوپر لگائے ہیں وہ میں نے سپیشل آرڈر کیا تھا باکس ایک انہی فلارز کا جو مجھے اس کے کے لئے چاہیے تھے یہ مطلب انٹوٹلی کافی ایکسپنسیو ہو گیا تھا کیک لیکن اگر کسٹمر کو چاہیے اگزیکلی وہی چیز جو پکچر میں ہے تو پھر وہ ان کو پی بھی کرنا بڑتا ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی پی بھی کرتے ہیں جن کو پتہ ہے اس بات کی سمجھ ہے کہ اگر ہم کچھ اپنا کسٹمائز کروا رہے ہیں تو ہمیں اس کے لئے اتنا ہی پی بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے پر جو فلارز لگے تھے صرف وہی تھرٹین ہنڈرڈ کے آ گئے تھے تو ظاہر ہے یہ تو ڈیریکٹ کاسٹ ہے نا اس کو تو اگزیکلی ہم اتنا ہی چارج کریں گے بلکہ اس سے کوئی سو دو سو اوپر آپ چارج کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اسے اگر خود جا کے لائے ہیں تو آپ کا فیول لگا ہے اگر آپ نے منگوائی ہیں آن لائن تو آپ کو وہ ڈیلیوری چارجز جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہوت جاتے ہیں اچھا جی اس پہ تھوڑا سا سٹینسل سے میں نے ورک کیا تھا سٹینسل کے لئے بھی میں نے گناشی وائٹ چوکلیٹ گناشی اس کی تو اس میں تھوڑا سا پنک کلائر ایڈ کیا تھا سٹینسل جب آپ نے کرنا ہے آپ چاہے بیٹر کریم پہ کر رہے ہیں گناش پہ کر رہے ہیں آپ کا جو بیس کوٹ ہے وہ بلکل پرفیکلی سیٹ ہونا چاہیے فروزن ہونا چاہیے آپ کی سٹینسلنگ جو ہے وہ ہمیشہ بہت نیٹ آئے گی اگر آپ گرم گرم گناش پہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے سٹینسل کے ساتھ چپک جائے گی اور پھر آپ کو دوبارہ سے سارا کچھ سٹارٹ کرنا پڑے گا اتنا نیٹ ریزلٹ نہیں آئے گا اچھا جی اب میں اس پر یہ فلارز بغیرہ ایڈ کر رہی ہوں اس کے اوپر آپ دیکھی رہے ہیں یہ بنی ٹیلز اور یہ ویڈ کے کچھ جو ہوتے ہیں سٹے وہ اس پہ میں نے ایڈ کیے تھے تو ڈیفرنٹ ٹائپ کی اس پہ چیزیں تھیں یہ جن سے میں نے بنگوایا تھا تو انہوں نے میں نے کیک کی پکچر بھیج دی تو انہوں نے میں نے کہا تھا یہ سب چیزیں آپ مجھے ایک ہی باکس بنا کے بھیجوا دیں تو انہوں نے مجھے بھیجوا دیا تھا ایک جس بات کا مجھے افسوس ہے کہ یہ کیک بناتے ہوئے حالانکہ میری بڑی کوشش تھی کہ دن دن کی روشنی میں یہ کمپلیٹ ہو جائے لیکن نہیں ہو سکا اور اس کے پکچرز بالکل اچھی نہیں آئی تھی کیونکہ جو پکچر آپ کی دی لائٹ میں آتی ہے وہ آپ جیسی مرضی روشنی لگا لیں وہ اس طرح ہاں کی نہیں بن سکتی کم سے کم اس سے تو نہیں بنتی اگر کوئی اور بنا لیتا ہے تو وہ بہت ہی سکلڈ فوٹوگرافر ہوگا لیکن مجھ سے نہیں بنتی مجھے یہ تسلی نہیں ہو رہی تھی اس کے لک سے کبھی میں کچھ چیزیں ایڈ کر رہی تھی اور پھر کچھ اتار رہی تھی پھر لگا رہی تھی پھر فائنلی میں نے کیا کیا کہ اس کے اوپے میں نے پرپل کلر کے دو روزے زیاد کیے اس سے پھر اس کا لک جو ہے وہ بڑا پوٹ ٹوگیدر لگنا شروع ہو گیا تھا بڑا یہ لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے اب یہ کیک اچھے سے بناوا ہے تو اس لئے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ میں بار بار اس کی ریفرنس پکچر بھی کھول کھول کے دیکھ رہی ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا چیز کس طرح سے کروں گے یہ بہت خوبصورت لگے لیکن شکر ہے کہ فائنلی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس طرح سے کر لوں گی اگر تو بہتر رہے گا اور وہ اچھا بھی لگ رہا تھا آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا thank you so much for watching جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا please please do subscribe ever once again عید مبارک اللہ حافظ